ہجامہ تراپی پارٹ ٹو ہجامہ کیا ہے؟ ہجامہ کرونے سے پہلے کن باتوں کا شعر رکھنا ضروری ہے؟ اور ہجامہ کرونا کیوں ضروری ہے؟ مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کا خطاق لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گی ناظرین آج بھی بہت اہم موضوع ہجامہ تب بات کروں گا آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس سے پہلے پارٹ میں بتایا تھا ہجامہ کیا اور اس کے فائدے کیا ہے؟ آج یہ قرآن میں ڈسکس کروں گا ہجامہ کرونے سے پہلے کم باتوں پر شعر رکھنا ضروری ہے؟ اور ہجامہ کرونا کیوں ضروری ہے؟ یہ اہم علمات آج کے قرآن میں ڈسکس ہوگی ہجامہ دراصل ایک بہت ہی اہم اور لمبا موضوع ہے جسے ایک قرآن میں تفصیلی بیان کرنا ممکن نہیں اس لئے اس کے کچھ پارٹ ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو آئے بڑھتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کے طرف ناظرین کہ جامہ ایک انتائی اہم طریقہ علاج ہے جو پاکستان اور باقی مسلم ممالک ہیں ان میں بھی کیا لیتا ہے اور بہت سارے مغرب ممالک ہیں ان میں بھی یہ طریقہ علاج اپنایا جاتا ہے اس کی نہ صرف مذہبی اہمیت ہے بلکہ اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اس کو ٹرنیشنل میڈیسن یعنی روایتی طریقہ علاج سے بھی شمار کی رہتا ہے جامہ اگر تاریخی اہمیت کی بار کروں تو دنیا کے جو سب سے پرانی میڈیگر کی کتابیں ہیں ان میں بھی ان کا ذکر ہے اس میں اسلام کے زور سے دو ہزار سال پہلے اور قبل مسیح پانہ سو پچاس سال پہلے مصر میں جو طریقہ علاج سب سے زیادہ مشہور تھا وہ جامہ تھا اسی طرح اس وقت نہ صرف مصر میں یہ طریقہ علاج تھا بلکہ چینیز اور دنیا کے اور بھی ممالک میں میڈل اسٹ میں بھی جو عرب ممالک میں ہیں ان میں بھی یہی طریقہ علاج ہر جگہ مشہور تھا اس کی مذہبی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے جو کہ حدیث سے ثابت شد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی حجامہ کروانے کی طاقیت کی نہ صرف پاکستان بلکہ تمام اسلامی ممالک میں لوگ حجامہ اس لیے بھی کرواتے ہیں کیونکہ یہ سنت رسول بھی ہے اور اس کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی اہمیت کے بعد اب وہ باتیں بتاتا ہوں جن کا حجامہ کروانے سے پہلے شہر رکھنا ضروری ہے حجامہ ایک مکمل محفوظ طریقہ علاج ہے لیکن جو شخص حجامہ کروانے سے نہ کرے یا اپنے مول پا دھیان نہ دے کچھ باتوں کو اگنوز کرے تو حجامہ کرے تو اس سے بھی بہت سی کم ٹکیشن پیدا ہو سکتی ہے حجامہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں کٹ لگتے ہیں خون نکرتے ہیں وہ لوگ جنہیں ثرافی سے پہلے ہی خون کی کمی ہو تو اس پروسیجر سے پہلے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کونٹ ٹیسٹ روائے جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے حجامہ میں چھوٹا ٹکٹ لگنے سے خون نکرتے ہیں اگر پہلی خون کی کمی ہو اور مزید خون نکلے تو کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں اس کے لئے وہ لوگ جن کا خون پتلا ہے پتلا ہونے کی بیماری ہے یا خون بہت زیادہ گڑا ہے اور خون کے لئے کوئی سے بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جمعہ کرانے سے پہلے کچھ انٹرنیشنل نارمولائز ریشو آئین آر انٹرنیشنل نارمولائز ریشو اے پی ٹی ٹی ایکٹیویٹک پارشل بلیٹنگ ٹائم کلٹنگ ٹائم بھی کہتے ہیں یہ تیسٹ بہت زیادہ ضروری ہے اس تیسٹ کے بعد اپنے ڈاکٹر سے مرشا کر کے اس کے بعد جمعہ کرائے ڈاکٹر شمبر شاہ بھی اس لئے ضروری ہے کہ کتنے ٹائم 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 میڈیسن رکی جا سکیں گی اور جمعہ کرائے جا سکے کیونکہ اگر پہلے ہی خون میں مسئلہ ہے تو خون پتلہ ہے اور کپنگ تھرابی یعنی ہجمعہ کے بعد خون نہ رکے تو زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے ایسے لوگوں کے لئے نہیں کیا جاتا اس کے اگر مزید کمپلیکیشن کی بات کو تو جمعہ خود ایک مکمل سیف پروسیجر ہے اگر مزید کمپلیکیشن کے لئے کپس کو لگانا پڑتا ہے اور جب یہ پروسیجر ختم ہو تو اس سے کے بعد جراسیم کو شروعائی سے صاف کی جاتا ہے اور پھر انٹیبائیٹک کا پیس دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی کسی کیسے کوئی انفیکشن نہ ہو اب فرص کریں آپ کا کسی جہاں سنٹر پر گئے ہیں وہ وہاں پر صفائی کا خیاس نہیں رکھا جا رہا ہے تو وہاں سے زخم ہو جراسیم لگ سکتے ہیں اور انفیکشن جسم میں پھیل سکتا ہے اس لئے ہیپیٹیٹس بی ہیپیٹیٹس سی ایٹ جیسی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور جسم کو یہ بیماریاں خون سے لگتی ہیں اس لئے آپ جمع جہاں سے بھی کروائیں ان تمام باتوں کو لازمی ذہن میں رکھیں آپ کے جسم میں کوئی بھی چیز استعمال ہو رہی ہو وہ پیکٹ پر بھی ہونی چاہیے اس کے لئے یہ لازمی دیکھیں کہ جمع کرنے والے کے ہاتھ دوئے ہیں یا انہیں گلز پینے ہوئے ہیں یا نہیں اس لئے وہ ماس لگایا ہوئے ہیں یا نہیں یہ تمام باتیں ذہن میں لازمی رکھیں یہ تمام معلومات کے لئے آپ کے فائدہ من ثابت ہوگی ہجامہ کریں خود کو بیماریاں سے محفوظ رکھیں اور ایک صحت منت زنگی گزاریں اس لئے میں تمام لوگوں کو کہوں گا خواہر طور پر جنگ جنے شکر انہیں چاہئے کہ ہجامہ لازمی کروائیں اور ایک صحت منت زنگی گزاریں ہجامہ کے چکر اور مختلف طرح تھی بیماریوں سے خود کو بچائیں وہ تمام افراج جو کسی بھی بمباری کا شکار ہیں ہجامہ کروائے چاہتے ہیں تاثیر دوحانہ اور ہجامہ سنٹر جو کہ رالپینڈی میں موجود ہے اس میں حکیم اور ڈاکٹر تارک محمود تاثیر دیئے یہ نمبر کو اقال کر کے اپنے پوائنٹ میں لے سکتے ہیں تاثیر ہجامہ کلینک رالپینڈی سے ہجامہ کروائے سکتے ہیں ایسی تمام محلومات جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دوحانہ وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہجامہ کے بتالک آنے والی ہر ویڈیو بلسانی سے آپ کو مل سکے مزید محلومات اور انمائی کے لیے سکرین پر دیئے کے نمبرز پر رافتہ کریں یا تاثیر دوحانہ اور ہجامہ کلینک آکا بھی محلومات حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اگلے گواہ میں ایک نئے انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ